اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ ایک سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اسلام بھائی میں گھر جانے والا ہوں ائرپورٹ پر کوئی دکت تو نہیں ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہی شیئر کرنے والے ہیں کہ اگر آپ گھر جا رہے ہیں تو جانے کی ٹائم میں کیسے معلوم کریں گے کہ آپ کا ٹریویل بین ہے یا بین نہیں ہے اور یہ کہ جن لوگوں کا ابھی تک اقامہ نہیں لگا ہوا ہے بلکہ وہ ویزا پر ہیں تو ایسے لوگوں کو گھر جانے کے ٹائم میں ایکزیٹ پرمیٹ چاہیے یا نہیں چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آخر تک بنے رہے ہیں یہ ویڈیو خاص کر کے ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو کہ حال فیلحال میں اس چینل کے فیملی میمبر بنے ہیں اگر آپ کے پاس میں اس کے بارے میں پہلے سے جانکاری ہے تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں کوئی پروبلم کی بات نہیں ہے دوستو اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر نہیں ہے والیڈ ہے اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے پتہ نہیں کہ کمپنی نے ہمارے ٹریویل کو بین کر کے تو نہیں رکھا ہے اگر آپ اس کو خود سے چیک کرنا چاہتے ہیں اپنے موبل سے تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز سکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں تو چلیے ہم چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمرا ٹریویل بین ہے یا نہیں ہے یہ کمپنی والوں کے لئے بھی ہے اور ہاؤس ورکر والوں کے لئے بھی ہے سب کے لئے یہی ٹریک ہے سب لوگ اسی طریقہ سے چیک کر سکتے ہیں دوستو میں یہاں موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں اور یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں گوگل کروم آپ اگر چاہیں تو اس کو میتراش 2 میں بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو میتراش 2 میں جو اوپن کریں گے تو لاغن ہونے سے پہلے پہلے آپ کو انکواریز کا ایک آپشن ملتا ہے وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آرام سے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایم او آئی قطر اس کی لکھنے کے بعد میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں اور یہاں پر جو آپ کو پہلا لنک نظر آ رہا ہے ایم او آئی قطر ویزا سروس اس پر میں کلک کرتا ہوں اس پر کلک کرنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سامنیچے آتے ہیں آپ کو یہاں پر فلائٹ کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں اوپر سے تیسرے نمبر پر یہاں سے آپ کو leave notification inquiry یہ نظر آ رہا ہوگا اس پر ہم کلک کرتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے میں اس طرح option آئے گا qid نمبر ہم دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر صرف qid نمبر کے ذریعے ہی check کر سکتے ہیں ویزا نمبر کے ذریعے check کرنے کا option نہیں ہے یہاں پر اپنا id نمبر ڈال دیجئے میں یہاں پر اپنا id نمبر enter کر چکا ہوں اس کے بعد میں تھوڑا نیچے scroll کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو ایک code نظر آ رہا ہے capcha code اس کو ہم یہاں پر enter کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر search کا option نظر آ رہا ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے میں اس طرح کا option نظر آ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں exit permit of qid exit permit of qid یہاں پر آپ کو id نمبر نظر آ رہا ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں exit permit is not required تو اگر اس طرح کا option آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے گھر جانے کیلئے قطر سے باہر جانے کیلئے exit permit کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا exit permit بند ہے تو یہاں پر red color میں اسے لکھ کے آئے گا کہ آپ کا exit permit جو ہے ابھی available نہیں ہے تو red color میں جیسے ہی لکھ کے آئے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا exit permit بند ہے تو آپ کو company سے exit permit open کرنا پڑے گا دوستو یہ سب کے لئے ہے چاہے house worker ہو یا company worker ہو اگر اس طرح کا option اگر show کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانے کیلئے exit permit نہیں چاہیے آپ بلا جھ جگ گھر جا سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے دوستو جن لوگوں کا کما ایکسپر ہو چکا ہے اور ان کے ID پر fine چل رہا ہے تو ایسے لوگ جب تک وہ اپنے ID کو cancel نہیں کریں گے تب تک وہ گھر نہیں جا سکتے ہیں ائرپورٹ میں اس کو entry نہیں ملے گی اسی طرح جو لوگ قطر میں ہے اور ان کا ابھی تے اقامان نہیں لگا ہوا ہے تو ان لوگوں کو جانے کے لئے exit permit چاہیے exit permit کی بنا وہ قطر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں بہت پسند آئی ہوگی قطر کے بارے مروزران صدرہ کی ویڈیو دیکھتے رہنے کیلئے چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ